سن میں جمعہ کے اجتماعات پر پابندی آئیت سفتین سے پانچ افراد نماز ادا کر سکیں گے کھرونہ کا پھیلا اور روپنے کے لیے صوبائی حکومت کا بڑا فیصلہ علماء کی مشاورت بھی شامل صوبے میں لوگ جاؤن بھی جاری کراچی مکمل بن اہم شہرہوں پر پوجی جوان رینجرز اور پلس حلکار تائینا کارڈنیشن کومیٹی تیس میں یہ توے کیا کہ مساجد کو تو ہم بند نہیں ہونے دیں گے مساجد سے آزان کی صدائیں بھی آئیں گی پنچ وقتہ جماعت کو اور جمعہ کے نماز کو محدود رکھا جائے گا وفا کی حکومت کا مساجد میں با جماعت نماز اور نماز جمعہ محدود کرنے کا فیصلہ ملک بھر میں تعلیمی دارے 31 مائی تک بند ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آج دوبارہ بیٹھک وزیر آسم کی زیر صدارت قومی دعوتہ کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے گزرہ آلہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی حکمت عملی کے تحت چل رہے ہیں پاکستان میں آٹے کی کوئی کلت نہیں کسی کو زخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیں گے حکومتی ٹیم کی میڈیا پریفر پانچ اپریل تک تعلیمی دارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کو بڑھا کے 31 مائی تک یعنی رمضان کے مہینے میں بھی اور اس کے بعد ہی جو آئے گی اس میں وہ بند رہیں گے کوئی آٹے کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر اس وقت بھی 17 لاکھ ٹن آٹا موجود ہے ملک کے اندر اور نئی فصلانی شروع ہو گئی ہے کیسے کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں ٹرانسپورٹیشن کے اندر اس کا ریویو کر کے نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی کی میٹنگ کے اندر اس کے اوپر بھی ڈسکشن کی جائے گی مہدو تعداد میں تندرس شہری مساجد میں جائیں گے باقی افراد کو گھروں میں رہ کر نماز ادا کرنے کی تلقین ملک بھر کے علماء کی تائید حاصل اللہ کے گھر سے ازان اور تلاوت کی ستدائیں آتی رہیں گی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے فیصلوں پر میڈیا بریفنگ کرونا کے باعث صورتحال خراب سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معایدوں سے روک دیا حالات بہتر ہوتے ہی اگلے لاحے عمل سے آگاہ کیا جائے گا سعودی وزیر حج کا وزارت مذہبی امور کو مراسل کرونا خطشات کے پیشے نصر حفاظت اقدامات رائے ویند تبلیغی اجتماع ملتوی انتظامیہ کی تمام تبلیغی جماعتوں کو اپنے اپنے موجودہ مقامات پر رکھنے کی ہدایت کرونا سے نمٹے کے لیے اقتامات اقتصادی رابطہ کمیٹی نے انڈی ایم اے کو پانچ ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی لوجسٹک اور ضروری بنیادی سامان کے لیے فنڈ پوری پراہم کیے جائیں گے نیشنل الیکٹفک ویکلز پالیسی کے براتی پیکش پر کمیٹی کان لاہور میں کرونا کا ایک اور مریض شام بہات پاکستان میں امباد کی مچموعی تعداد نو ہو گئی ملک بھر میں ایک ہزار اکسو نووے افراد متاثر سن میں چار سو اکیس پنچاب میں چار سو پانچ بلوچستان میں ایک سو ایک اتیس خیبر پخفنخواہ ایک سو ایک ایس شہر اقتدار میں بھی کرونا کا زور مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد انتظامیہ کے ایکشن بارکہو کے بعد شہزاد ٹاؤن کا متاثرہ علاقہ سیل رمشا کالو نیار ایچ نائن بھی بند ملک بھر میں تمام موٹو ویز صرف مسافر گاڑیوں کے لیے بند تیل کی ترسیل اشیخ و رونوش والی گاڑیوں کو کم عملے کے ساتھ داخلے کی اجازت پرائیوٹ گاڑی میں صرف دو افراد سفر کر سکیں گے ملک بھر کے اسپتالوں میں آئی سی یوز پہ اننیس ہزار چھ سات ستر بیٹس کی سہولت پاچھوت کرنٹینہ سینٹرز پہ بیٹس کی تعداد ایک لاکھ باسٹھ ہزار ہو گئی چین سے ملنے والے ماسٹ توبوں میں تقسیم کرتی ہے کل وہاں سے پندرہ ٹن سامان اگلے ہفتے چین کی آٹھ سکتی ٹیم بھی پاکستان پہنچے گی چیرمین انٹی ایم انفرادی تحفظ ہی اجتماعی تحفظ پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی مارکٹس بازار ٹرانسپورٹ بن پاک پوچھ ملک بھر میں سیول انتظامیہ کی معاونت کیلی متحرے حفاظتی اور سروری اشیاء میں بھرپور تاون دستوں کا شہروں میں کشت کرونا پر قابو پانے کے اقتامات کا جائزہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدار اطالہ ستہ اجلاس آٹھ سمیت اشیاء ضروریہ کے سٹاک اور سپلائی پر غور زکاة کی کٹوٹی گمل ایک ماہ قبل شروع کرنے کے لیے وفاق کو درخواست ڈاکٹرز اور طبی عملے کے حفاظتی لباس اور طبی عالات کی خریداری کے لیے بارہ عرب روپے جار دیرہ غازی خان کرنٹینہ میں مزید پانچ سو پچاس آئرین کے ٹیسٹ منفی آنے کی تصدیق زخیران دوزوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی ہدایت وزیر اعلیٰ پنجاب کا کھونا کے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والوں کو سلام پنجاب حکومت کا ڈاکٹرز اور طبی عملے کو ایک ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا اعلان وزیر اعظم کا ریلیف پیکج مسترد پورے ملک میں لوگ ڈاؤن ناغذیر قرار یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے خوراک اور عدبیات کی فراہنی شروع کی جائے شہری گھروں سے آرڈر لکھوائیں حکومت غصے کی بجائے تدبر سے حالات کا مقابلہ کرے شہباز شریف کا مطالبہ پانچ ہزار حفاظت اکٹس اور پانچ ہزار ماسک ڈاکٹرز کے ہوا لکٹاؤن کے باعث پیٹرولیوم اسنوات کی خپت میں کمی آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو اپریل اور اس کے بعد کے درامدی کانٹریکٹ منصوخ کرنے اور مناسب زخیرہ رکھنے کی ہدایت اے اللہ ہمیں کرونا عذاب سے نجاب دلا ملک مختلف شہروں میں تیسرے روز پیش دمائی ازانیں فضاء اللہ اکبر کی صداوں سے گونچتی رہی بچوں کی بھی ربے کائنات کے حضور خصوصی دعائیں ایک سوٹھانوے موالک کرونا کا شکار دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ دیس ہزار تک پہنچ گئی اٹلی میں ایک ہی روز مزید سات سو بارہ سپین میں چار سوٹھانوے ہلاکتیں پرانس تین سو پینسٹرڈ برطانیہ ایک سو تیرہ اور امریکہ میں ایک سو نو ہلاکتیں ایران میں چوبیس کھنٹوں کے دوران ایک سو ستاون اموار اگلے چوبیس کھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر بارش کا انکان اسلام علیکم دنیا نیس کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار اور میں ہوں سیر ملک ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن کا آغاز کریں گے ساہم پیغام کے ساتھ محدود ہیں تو محفوظ ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے پرہیس علاق سے بہتر ہے صفائی نصف ایمان ہے مزید معلومات کے لیے کرونا ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کریں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت کے اقتماعات جاری ہے با جماعت نماز اور نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی آیت کر دی گئی جس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا نماز کے اجتماعات پر پابندی آج سے پانچ اپرل تک آیت کی گئی ہے بلاول بھٹو نے بھی عوام سے نماز گھروں میں ادا کرنے کی اپیل کر دی ہے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت کے اقتماعات جاری ہیں اور نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے مطابق با جماعت نماز اور نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی آیت کر دی گئی ہے بلاول بھٹو زرداری نے بھی عوام سے نماز گھروں میں ہی ادا کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے ٹویٹر پیغام بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں وہ نماز گھروں میں ہی ادا کریں اور اس حوالے سے سندھ حکومت نے صوبے بھر میں مساجد میں نماز کے اجتماعات پر پابندی آیت کر دی ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سندھ حکومت نے صوبے بھر میں مساجد میں نماز کے اجتماعات پر پابندی آیت کر دی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے کرونا وائرس کی روک تھام وفاق جو فیصلہ کرے کرتی رہے سندھ حکومت نے نماز جمعہ کے اجتماعات سمیت مساجد میں نماز کی ادائیگی پر پابندی آیت کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا سندھ حکومت کے مطابق سندھ میں مساجد میں صرف تین سے پانچ افراد نمازیں ادا کر سکیں گے مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات بھی نہیں ہوں گے پابندی ستائیس مارچ سے پانچ اپریل تک آیت کی گئی ہے سبائی وزیر تلاس ان کا کہنا تھا مساجد میں نماز کے اجتماعات پر پابندی کا فیصلہ تمام مقادب فکر کے علماء کرام اور طبی ماہرین کی مشاورت سے کیا گیا طبی ماہرین کی رائے کی بنیاد پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پانچ اپریل دو ہزار بیس تک تمام مساجد میں صرف اور صرف تین سے پانچ متین افراد ہی باجماعت نماز ادا کریں گے باقی تمام عوام اپنے اپنے گھروں میں علماء کرام کی رہنمائی کے مطابق باجماعت یا انفرادی نماز ادا کریں مساجد میں اجتماعی نماز پر پابندی کے فیصلے کو ناصر حسین شاہ نے مشکل فیصلہ قرار دیا اور عوام سے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر حکومتی ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹوئٹ پیغام کے ذریعے عوام سے نماز گھروں میں ادا کرنے کی اپیل کی وزیر مذہبی امور نور الحقادری کا ہی کہنا ہے کہ مساجد کو بن نہیں ہونے دیں گے علماء مشایخ کی مشاورت سے نماز پنچکانہ اور نماز جمعہ کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صرف باقاعدہ نمازی محدود تعداد پر مسجد آئیں سعودی وزارت حج کی درخواست پر حج معایدوں کو موقر کر دیا تین ساڑھے تین گھنٹے کی ایک نشست رہی انہوں نے یہ بلکل اگری کیا کہ حکومت اگر کچھ احتیاطی تدابیر اپناتی ہے اور حکومت کی پولیسی ہے کہ اس وبا اور بلا کو روکا جا سکتا ہے تو صدر صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ اس بارے میں جو بھی اقدامات ہیں آپ کریں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے کارڈنیشن کومیٹی تیس میں یہ توے کیا کہ مساجد کو تو ہم بند نہیں ہونے دیں گے مساجد سے آزان کی صدائیں بھی آئیں گی پنچ وقتا جماعت کو اور جمعے کے نماز کو محدود رکھا جائے گا علماء کرام کی مشاورت اور ان کی رائے کے مطابق امام ہے خطیب ہے معزن ہے مسجد کا جو سٹاف ہے وہ لوگ جو ریگولر مسجد کے لیے آتے ہیں اور تندرست ہے اور صحتمند ہے وہ نابالغ بھی نہیں ہے اور پچاس عمر سالہ عمر سے زیادہ بھی نہیں وہ کچھ محدود تعداد میں آئیں گے باقی لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ گروہ میں انفرادی نماز پڑے سعودی وزارت حج عمرہ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ حج کے حتمی جو اگریمنٹس ہیں جس میں آپ ٹرانسپورٹ ہائر کرتے ہیں بلڈنگز ہائر کرتے ہیں اس اگریمنٹس کی طرف ابھی نہ چلے جب تک ہم آپ کو گرین سگنل نہیں دیتے ہم نے اس حوالے سے حج کے اگریمنٹس وغیرہ کو موقوف کر دیا ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کی زیرے صدارت علماء و مشایخ کا مشاورت اجلاس ہوا علماء کرام نے حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ حکومتی ہدایات پر مکمل عمل کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور نرسز کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کی زیرے صدرات علماء و مشایخ کا مشاورتی اجلاس مساجد میں با جماعت نماز اور نماز جمعہ کے اجتماع محدود کرنے کا فیصلہ صدر مملکت کی کرونا سے متعلق آگائی مہم میں علماء اکرام سے تعاون کی اپیل اجلاس میں علماء اکرام نے صدر مملکت کو مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ حکومتی اداعیت پر مکمل کاربند رہیں گے مذہبی اجتماعات منصور کرنے کے ساتھ ساتھ مدارس میں بھی چھٹیاں دے دی گئی ہیں علماء اکرام نے کرونا ورس کے خلاف حکومتی اقدامات کو سراہا اور زہود مندوں کے لیے اقدامات کی بھی تعریف کی علماء اکرام نے کہا کہ وہ ڈاکٹرز اور نرسوں کے خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے حکومتی اقدامات کی تعاید پر علماء اکرام کا شکریہ دا کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر بھی روشنی ڈالی صدر مملکت نے کرونا ورس کی روک تھام کے لیے کراچی میں علماء اکرام کے جانب سے جاری فتوے کو بھی سراہا